موسیقی اس وقت ہم لوگ و ہم گوراکپور میں ہے اور يو پی چناؤ یاترہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو پی میں کیا چل رہا ہے کیا حال ہے یو پی کا کیسے سیچویشن ہے یہاں پر اور ابھی سویر خورنا ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ دھیر سارے لڑکے لڑکیاں مارسل آٹ کی ٹریننگ لیے رہے ہیں تو ان کے ٹرینر ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ایک بار میرا نام دھریندر پرتاب ہے اور یہاں ہمارا سنگٹھان ہے پوروانچل سنا اور ہماری ایک مارشل آٹس ارگنائزیشن ہے پوروانچل نیو دھاک ایڈمی اور جس کے مادیم سے کاریکرم چل رہا ہے کیا کرتا یہ پوروانچل نیو دھاک ایڈمی ایک تو مارشل آٹس کو لے کر کے جتنے بھی کاریکرم ہوتے ہیں چنانامین پرتیو گتا ہے وہ آئیو جیت ہوتی ہیں لیکن اس کا جو سماجی پاکش ہے ہم لوگ گاؤں گاؤں میں بچیوں کو مارشل آٹس سکھا رہا ہے بچیوں کو سکھانے کا اوڈیشی ہے کہ سواست کی سمسیاں بہت زیادہ ہیں ان کو ہر دوسری تیسری بچی جو ہے وہ مطلب کسی نے کسی سمسیاں سے جوج رہی ہے تو ایک تو کھانا ان کو پرپر ڈائٹ نہیں مل پاتا ہے دوسرا جو بڑا کارن ہے کہ ان کا کوئی ساری رکوی آم نہیں آتا یہ نہیں پتا ہے کہ ایک سرسائج کیسے ہوتے ہیں ہم ڈائٹ کیسے لیں سنتولی تہار کیسے لیں یہ ان سب کی ٹریننگ کے لیے ان کو کرایا جاتا ہے دوسرے آتمرکشہ کے لیے وہ آتمرکشہ کے لیے آتمرکشہ بن سکیں اور جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیس طرح سے گھٹنا ہے ہو رہے ہیں سماجی سب سے پہلا شکار جو ہے دلید بچی ہوتی ہے تو وہ اپنے آتمرکشہ کے لیے آتمرکشہ کے لیے آتمرکشہ بن سکیں اور تیسرا یہ ہے کہ مہلائیں بہت ساری مہلائیں ہیں جو ٹریننگ لینا چاہتی لیں گے ان کا پرسکچک نہیں ہے لیڈی ٹرینر نہیں ہے تو بڑی سنکھیا میں گاؤں میں مہلائیں پرسکچک تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرسکت تیار ہو اور وہ باقی جگہوں پر جا کر کے ٹریننگ دے اس سے کیا ہوگا کہ ان کی انکم بھی ہو سکتی ہے جیسے وہ کراٹے ٹیجر اگر کہیں سکول میں کالج میں کام کرتی ہیں یا اپنا ایک پرائیویٹ کلپ جلاتی ہیں مارشل اٹس کا تو وہ اپنا ایک روزگار بھی بہ سکتی ہیں اور اس میں زیادہ نہیں یہ گھنٹ آئی سوہ سمیہ دینا ہے اور آگیا اور آگیا یہاں پر زیادہ تر بچوں کو جو ایک ڈریس ہونا چاہیے جوتے تک نہیں ہے کپڑے تک سہی نہیں ہے کیسے ہوتا نا کی انتیم آدمی سماج کا انتیم آدمی سماج میں جو سب سے اوپر چل رہا ہے وہ دیکھیں سہر میں اسی مارشل اٹس کوچنگ کلاسکتی جو فیس ہے وہ دو ہزار روز مہینہ ہے اور وہ ہپتے میں تین دن چلتا ہے یہ کہاں سے دے پائیں گے تو ہم یہاں ایسی جگہاں پر ٹریننگ کرا رہا ہے جہاں پر ابھی تک یہ چیز پہنچی ہی نہیں ہے وہاں پر ہمار ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ابھی یہ کیول آج نوہ دن ہیں نو دن میں یہ بچے اتنا سکھے ہیں نو دن میں اور بینہ کسی سمسچہ کے اور بینہ کسی سویدہ کے ان کے پاس سوز بھی نہیں ہے ایک بینڈیج نہیں ہے اور ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے بڑھیا گراؤنڈ بھی نہیں ہے سب کچھ نہیں ہے لیکن یہ سیکھ رہا ہے تو سماج کے انتیم ویکتی تک جب کوئی چیز پہنچے آپ کا کام پہنچے تب ہی آپ کے سارتھکتا ہوتی ہے تو اسی لئے ہم لوگ یہاں پر کرا رہے ہیں بہت سارا بہت چوپس بچے اگر پر آپ پر ڈائٹ نہیں پاتے ہیں اور ان لوگ ایسے سردیوں میں اس طرح ننگے پاؤں کام کریں گے تو تبیت بھی تو غراب ہو سکتی ہے یہ دیکھیں گاؤں کے بچے ہیں مہنتی گھر کے گھروں سے ہیں اور جیسے ان کا کھانا بھی تو بہت سادھا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے سہر میں تو پھر وہاں بھر بجا ہے برگر اور تمام چیزیں ہیں ہانی کارک چیزیں بکھاتے ہیں ان کا بس سادھانان سا کھانا ہے اور سادھانان سا جیوان ہے تو اس کا بھی ایک فائدہ ملتا ہے لوگوں کو بہت اچھی ڈائٹ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ پوسٹک ڈائٹ ہوتی ہے بہت آئیلی نہیں ہوتا ہے لیکن بڑھیا ہوتا ہے تو اس طرح کی ڈائٹ یہ لوگ لیتے ہیں اور گاؤں میں چونکہ انوارمنٹ ابھی ٹھیک ہے آتاوران ٹھیک ہے تو اس ناتے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ان کو لڑکیاں کیا لڑکیاں سمیں نکال پا رہی ہیں کیونکہ گاؤں میں لڑکیوں پہ آلڑی بہت بڑھن اگر وہ پڑ بھی رہی ہے تب بھی اس کو کھانا بنانا ہی ہوتا ہے گھر کے کام کرنے ہوتے اور گھر میں اگر کوئی جانوار ہے تو وہ سب بھی دیکھ بال کرتی ہیں لڑکیاں پورے گھر کی جمداری تھوڑی سی بڑی ہوئی وہ اٹھا لیتی ہے تو ان سب کے بیچ بھی وہ کیا سمیں نکال پا رہی ہیں لڑکیاں جڑ رہی ہیں پڑی سنکر ابھی دیکھیں شروعات جب ہوا تھا تو یہاں پر کے بلے ایک بچی آئے تھی ابھی یہاں پر 20-22 بچیاں ہیں کر رہی ہیں گھر والوں کو کنونس کی آم لوگوں نے جا جا کر کے جیسے جہاں پر بھی ہمیں یہ کاریکرم شروع کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہم جا کر کے وہاں ایک بیٹھا کرتے ہیں بیٹھا کر کے ان کو فائدہ بتاتے ہیں اور فائدہ جب سنتے ہیں تو گھر والے بھیجتے ہیں تو یہاں پہ آئے سر سے ملے بچیوں سے ملے ہمیں سیکھ کے بہت اچھا لگا جو ہے پھر ہم آنے لگیں ہاں پہ سر ہم لوگ سبہ اٹھتے ہیں کھانوں نہ بنا لیتے ہیں پھر آج آتے ہیں یہاں پہ دکت تو ہے نہیں کچھ سبہ کھانا بنا کھاتی کتنے بجے سر پانچ ساڑھے پانچ بجے تک بن جاتا ہے کھانا ساڑھے پانچ بجے کھانا پورا ہاں پورا بن جاتا ہے روٹی بس تھی ہوناتے ہیں باقی سب کچھ بن جاتا ہے کھانا بنا پھر ہی آتا ہے تو ایک گھنٹے کا ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہاں سوبہ چھ بجے سے سات بجے تک کلاس چلتا ہے اس کا آج ہم لوگ بولتے تھے کہ گھر کا بھی کام دیکھ لینا کار لینا جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ صدیوں سے چلا آرہا ہے پوری روڑی وادی ایک مان سکتا ہے لوگ کے اندر وہ بس ہی ہوئی ہے اس کو آپ ایسا ایک گھنٹے میں کیا سکھا دے رہے ہیں کہ لوگ اس کو توڑتے ہوئے لڑکیوں کو مارسل آٹی ٹریننگ میں پھیج دے رہے ہیں اس کے پیچھے تو ہمارے جو لیجنڈز ہیں جیسے ساویتری بھائی پھولے ہیں جوتی رہ پھولے ہیں ہم ان کا ادھارن دیتے ہیں اور ان کا جو جیون پرچ ہے وہ لوگوں کو بس آتے ہیں کہ دیکھو کہاں سے نکل کر کے اور وہ کہاں سے آگے پہنچے ساتھے سودک سماج بنایا اندر جاتی بیوہ کرائے لڑکیوں کے لئے سکول کھولا یہ سب باتیں جب ان کو بات آتے تب ان کو سمجھ ماتا ہے کہ نہیں اچھا یہ بات ہے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے وہ کر سکتے تھے تو ہم لوگ بھی کرنا سکتے ہیں ہماری بچیاں بھی کر سکتی ہیں بچوں سے بات کرے آپ کے ہاں بچوں سے بات کریں نہیں آپ اپنی بات پہ لے نہیں بس یہی کہہ رہا تھا کہ شروع میں نہیں بھیجتے ہیں شروع میں مطلب ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دو بچیاں بھی آ جائیں تو اور اگر جیسے اس گاؤں میں بچیاں ہیں تو ہم ان کو لے کر کے دوسرے گاؤں میں جائیں گے اور یہ ان لوگوں کو جب دوسرے گاؤں کی بچیاں دیکھیں گے تو وہ بھی فورس کریں گے گھر میں اور اس کے بعد ہم لوگ بھی کرتے ہیں تو ملا جلا کر کے ہو جاتا ہے انسپائر ہوتی ہیں دیکھ کر کے بڑیا طریقہ نکالا ہے آپ نے لیکن بہت ہی کمال کا کام کر رہا ہے آپ دھریند سچ میں قابل تعریف ہے اور گاؤں میں اس طرح سے ٹریننگ کروانا اور اس طرح کی یہ جلورت آپ محسوس کر رہے دیکھا کہ لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ساہر میں چاہتے گھر میں آپ سے ٹل ہو سکتے تھے اچھا کیم چلا سکتے تھے گاؤں گاؤں آپ دوڑ رہے ہیں تو کیسے یہ جرورت محسوس ہوئی ہے دیکھیں ہم لوگ سماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس ہر دین سمسیاں آتی ہیں ہر دین ایسا دو چار معاملہ آتا ہے لاگ ڈاؤن کا سمیہ تھا تو یہ جو ایریا ہے یہ ریپ کا گڑھ بن گئے تھا لاگ ڈاؤن میں لگ وقت ہر دوسری تیسری دن یہاں پر ریپ کی گھٹنہ ہو رہی تھی اور ہم لوگ اسی لاگ ڈاؤن میں جا کر کے دوڑ کر کے پولیس کی لائٹی کھا کر کے جا کر مقدمہ لکھوا دیتے تو یہ سمسیاں دوسری بات یہ ہے کہ پرتیرود نہیں کرنا جیسے اپنے اوپر ہو رہے آتی اچار کا بیرود نہیں کرنا سوشل کا سب سے بڑا کاران ہے جیسے اب یہاں سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکے جا کے توراں بوکراتے سکھ کے توراں بیس لوگوں کو مار کے گرہ دیں گی لیکن وہ بیرود کرنا سکھیں گے پرتیرود کرنا سکھیں گی اور جب کوئی لڑکی پرتیرود کرتی ہے تو اسے سات لوگ کھاڑے ہوتے ہیں تو یہ چینجز لانے کے لیے ہم کو گاؤں میں آنا پڑے گا سہر میں بچیاں نہیں جا سکتی ہیں یہاں سے یونیورسٹی دور ہے کالیج دور ہے سکول سب دور ہے تو پڑھنے لکھنے کے لیے فیز دیں دیتے ہیں مارشل آٹھ سکھنے کے لیے کہاں سے فیز دیں گے گھر کے لوگ اور ان کا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پندرہ سولہ سترہ سال کے وقت تو جلدی سے سادھی کر کے اٹھاؤ تو اس ناتے ہم کو لگا کہ اگر کام کرنا تو گاؤں میں آنا پڑے گا کیونکہ سہر کے بچوں کے پاس بہت سارا اپسن ہے گاؤں کے بچوں کے پاس کوئی اپسن نہیں ہے اور گاؤں میں ہی ہمارے دیش کی مولنیواسی عبادی رہتی ہے اور گاؤں میں ہی جو ہے کرانتی نکلتی ہے گاؤں کا بہت بڑا مہتو ہے تو اس ناتے ہم یہاں پڑا ہیں اور ابھی اسی گاؤں سے ہمارے دو لڑکے ابھی انڈین کومبیکٹ لیگ کی فائٹ دی نویڈا میں یہیں دیہات کے گاؤں کے بچے گئے ہیں اور دو میڈل جیز کر کے لائے ہیں اور ان کی بھی ٹریننگ مہتر تین مہینہ ہے اور دو میڈل جیز کر کے لائے ہیں تو یہیں سے ہم لوگ انٹرنیشنل کے لائے نکالیں گے یہیں سے سب کچھ کریں گے یہ بہت شاندار کام ہے دیریندر کا کوئی بھی دیکھے گا تو بس دیکھتا ہی رہا جائے گا اور یہ جو گاؤں کے لڑکیوں کو اس طرح سے امپاور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ واقعی شاندار ہے آپ دیکھئے اور بچے بھی ہیں ایسا نہیں سب لڑکیوں کے ہی یہ کام ہو رہا ہے لڑکوں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے اور بڑی سنکھیا میں یہاں پر بچے بھی یہاں دیکھئے چھوٹے و کم عمر آپ کی عمر کیا ہے بارہ بارہ سال کس کلاس میں بڑھتے ہیں چھا سکس میں کونس سکول میں بڑھتے ہیں کیا میں نرانس آئی جنتہ انٹر کالیج میں اب کس کلاس میں سکس کتنے دن سے آ رہے ہیں آٹھ دن ہو گیا اچھا لگ رہا ہے جی تھک جاتے ہو گے ابھی تو ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے نہیں اچھا اور بھی لوگ ہیں یہاں پہ دیکھی بچے ہیں اچھا آپ نے پہن رکھا ڈریس مطلب بکلوتے باقی زیادہ تر بچے فورمل ہی ہیں پیٹ اندر کیا نام ہے آپ کا Vijay Pratav Vijay Pratav Vijay Pratav کتنے دن سے آپ یہاں پر آ رہے ہیں ہم یہاں سرہ رہے ہیں سر دس بار دن سرہ رہے ہیں آپ کی باڈی دیکھ کے لئے لگ رہا ہے آپ پہلے سے بھی دور رہے ہیں جی سر پہلے سے جی سر تو اب مارسل آٹ جی سر کیا کرنا ہے مارسل آٹ سکھے سر مارسل آٹ سکھے ہم کو کچھ آگے بڑھنا ہے لیور میں اپنے تھی میں سر سی مالی جی آگے بڑھیں گے تو ہمارے گاؤں کے لگ بھی ہمارے دیکھیں مارسل آٹ سکھیں گے ہمارا بھاتا پتا کا نام روسون ہوگا اس لئے کھیل اور تمام چیزوں میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مارسل آٹ جی سر ٹریننگ ٹریننگ آپ دے رہا تھے نا یہ بھی ٹریننر ہیں دیکھئے اور کون ٹریننگ دے رہا تھا کہاں گئے آئیے یہ دونوں لوگ آپ لوگ کتنا دن پہلے سیکھے ہیں پھر آپ لوگ ٹریننگ سرو کیا ہم لوگ ماتر سب سے پہلے نیشنل دستوں کو دھنیواد دیتے ہیں اور بھائیہ نے ہم لوگ کو سپیشل پرسنل ٹریننگ دیا ہے اور اتنا ہی ہم لوگ اتنا بڑیات سیکھ گئے ہیں کہ سبھی لوگ سیکھا بھی رہے ہیں اور سیلپ ڈیفیننز کے ماملے میں بہت ساری جانکاریاں ہو گئی ہیں اگر بچے کو کوئی نارمول اگر مارتا ہے تو بچے اپنا سیلپ ڈیفیننز کر لیں گے آسانی سے ہم لوگ چھتر میں تھے بہت دینوں سے گھوم رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ بچے ابھی اتنا جاگرک نہیں ہوئے ہیں سکھا کی بھی کمیاں تھی ہمارے سماج کے اندر تو ہم لوگ نے ایک ٹیم بنائی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جو ہمارے یوہ ورگ ہیں وہ آگے آئے ان کو سکھا ملے روزگار ملے اور یہ ٹریننگ دیا جائے ان لوگ کو کہ اپنا سیلپ ڈیفیننز بھی کر لیں تو جوڑا جائے تو دیرے دیرے تو لوگ جوڑے نہیں لیکن ہم لوگوں میند نہیں ہاری دیرے دیرے کوشش کیے گاؤں گاؤں جا کے بولیں گھر گھر پہ بتائیں لوگوں کو دیرے دیرے جانکاریاں پہنچی تو لوگ اپنے بچوں کو آنے کے لیے بولیں کچھ بچے پہلے ٹریننگ میں آئے تے کاریب دس پارے بچے آئے تھے اس کے بات پھر گئے اور بتائیں کہ یہ بہت اچھا رہا آج کا دن اور آپ بھی چلیے کیا کرنا چاہتی ہم سر مان لی جی ہم لوگ تو گریب گھر کے ہیں کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں ہو پائے گا پھر بھی کوشش کرتے ہیں بھر آگے نہیں ہو پاتا سر کیونکہ ہم کر چکے آگے بھی کر چکے کھیل میں جاتے ہیں کھیل کرتے ہیں اور پھر نیوز پیپر بھی دیکھتے آدھا چاہے دکتر بچوں کو دیکھیں کر کے پھر پیچھے آگے سر نہیں ہو پاتا ہے پھر بھی ہم لوگ کوشش سپنا بنائے رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہے کی آج نہیں تو ہمارے دیس میں بہت بڑی آبادی ہے اور میڈیا آپ دیکھ رہے ایک طرف چل رہا اس کا اپنا پر سپسن ہے سرکار کے حساب سے کام کر رہا ہے صحیح بات ہمارے لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے تو یہ صبح سو ہمارے سو رہا سو سو ٹرین ہو جاتی ہے آج میں رکھ سیل فیٹنس کی ساری ٹرین ایک ساتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو جو آج سمائے میں جو بھی ہمارے سماج کے ساتھ گلت ہو رہا ہے جو بھی ہمارے خلاف کانون لائے جا جس سرکار تو چپ چپ اس کو بیل کو پاس کرا لے رہی میڈیا اس کو نہیں کہیں دکھا رہی ہے کوئی اکبار نہیں چھاپ رہا کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھا رہا کچھ ایسی باتیں جو دیش میں گھٹیت ہو رہی ہیں جو جنتا کو جان چاہیے وہ بھی نہیں بتا جا رہا تو ایک طرح سے یہ ساری باتیں یہاں پر ہو جاتی ہیں ایک کہہ لیجی کہ 45 منٹ کا کلاس ہوتا ہے کرادے کا 15 منٹ کا کڈر ہو جاتا ہے بچے ہیں بہت دیکھائیں بہت چھوٹے 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 عمر کے بچے بچے بچیاں ہیں اور یہ تینر ہے آپ کی لیڈی تینر اور یہ تینو تینو کھل ابھی کتنی تین کام کر رہی اور کہاں کھاں سکت رہے ہے ابھی اس سمیں کم سے کم تین ہزار بچے ٹریننگ لے رہے ہوں گے اس سمیں کھالی گورکپور بچے گورکپور کے جگہ جگہ پر تین نیزار بچے ہمارے پاس لسٹیڈ ہے اور ٹرینر بھی لگ بک دیر سو کے آس پاس ہیں کیوں ملک ایسی جرورت آپ کو کیوں آن پڑی کی آپ اس طرح سے بچوں کو سکھا رہے ہیں اور سوشل ورگ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں یہ مارشل آرٹ سکھا کے سوشل ورگ کرنے کا آئیڈیا کہاں سے ہے یہاں ایک پنچسیل کا جھنڈا لگا ہوا ہے یہ بھگوان بودھ کا پرتیخ ہے تو یہ جو مارشل آرٹ ہے نا یہ بھگوان بودھ کا ہی ایک جان ہے جو آپ اہینسہ کا مارک پر چلتے ہو تو آپ کو ہتھیار نہیں رکھنا ہوتا ہے تو بھینے ہتھیار کے آتمرکشہ کیسے کریں گے یہ کلاوسیس ہمیں ڈیبلوف ہوئی تھی ہمارے بہت بکشوں نے ڈیبلوف کیا اس کو اور یہ ہمارے دیش کی سبیتہ اور سنسکرتی ہے مارشل آرٹس جب یہاں سے بودھزم ختم ہوا تو یہ بھی یہاں سے ختم ہو چکا تھا اور بودھزم کے ساتھ ساتھ یہ چین جاپانکوریا آگیا اور وہاں پر بکشت ہو گیا ہم اس اپنی سبیتہ سنسکرتی کو پھر سے جندہ کر رہے ہیں اس کے مادیم سے اور دیکھیں ایک بار جہاں جس گاؤں میں ہماری کلاس چلتی وہاں سارے بچے ترکوادی ہو جاتے ہیں سارے بچے جو کرنٹ افیئرز ہوتا ہے اس سے جانکار ہو جاتے ہیں سارے بچے راجنیتی میں انٹریسٹ لینے رکھتے ہیں سارے بچے دیش کی باقی سمسیاں میں انٹریسٹ لینے رکھتے ہیں ان کے اندر سوشل ورک کرنے کی بھاونہ اتپن ہو جاتے ہیں بھائی چار اتپن ہو جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں سب ہی جات کے لڑکے 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 ہیں ایسا نہیں کہ کوئی ایک جات کو پکڑا گیا ہے اور ان سب میں یہاں پر ایک بردرہوڈ استثابت ہو جاتا ہے تو جس گاؤں میں بھی یہ کلاس چل رہاں وہاں گاؤں کا محول بدلہ ہے تو سماسے وار کرنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ کیول کسی بھی کاسٹ کے بچے یہاں سیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی کاسٹ کے بچے سیکھ سکتے ہیں بس ان کو ہمارا نورم فالو کرنا ہے جس تہاں آتا تو ہر کوئی جھاڑو لگاتا ہے ہر کوئی یہاں سفائی کرم چاہ رہی ہے ہر کوئی یہاں یودہ ہے ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ہے ہر کوئی آگا جھاڑو لگا ہے کوئی کسی سے اونچ نيچ میں بات نہیں کرے گا بیوہار نہیں کرے گا سب لوگ کی بارابر کرے گا کال آگ ہو رہا ہے اس طرح پورا سب تو یہ ہمارا کچھ رولز ریگولیشن ہے اگر اس کو کوئی فالو کرتا تو یہاں پر آئے سواگت ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بچے یہاں ٹریننگ کر رہے ہیں اور بڑی سنکھیاں میں ہیں چھوٹے بچے ہیں لڑکے ہیں لڑکے ہیں سب ہیں لیکن ایک چیز آپ گوھر کریں دیکھئے بچوں کے پیر میں جوتے نہیں ہیں کسی بھی بچے کے پیر میں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو بچوں کے پیر میں جوتے نہیں ہیں پرابر ڈریس نہیں ہے کم سے کم پرابر ڈریس نہیں تو لوگر اور ٹی سٹ ہونی چاہیے ٹریک سوٹ ہونا چاہیے کم سے کم اتنا ایف آرڈ کر سکے بچوں کا تو لوگر ٹی سٹ یا ٹریک سوٹ اور جوتے تک نہیں ہیں بچوں کے پاس اور ہم یہ چاہتے ہیں جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو ایسے تین ہزار بچے ہیں ان کے پاس اور لگ بھک سب ہی کی ستھی ایسی ہے ہم نے تو ان کے گاؤں بھی دیکھے ہیں اور دیکھا ہے کس طرح کی سچویشنز میں لوگ رہتے ہیں پورے ایریے میں اگر آپ دلتوں کے گاؤں میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ایسے گاؤں بہت کم ملتے ہیں باقی بھر سب ہی جاتی کے لوگوں کے پاس جمین ہے اپنی کھیتی کی جمین ان کے پاس کھیتی کی جمین ہی نہیں ہے کھیتی کی جمین تو چھوڑیے جہاں ان کا گھر بنا ہے وہاں بھی ان کو اتنا کم جمین ملائے کہ پوچھئے مت تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس پورے جو بھی بچے ہیں ان کو کچھ ڈونیٹ کریں اگر آپ اچھا رکھتے ہیں تو جوتے بہت جروری ہیں اسپورٹ سوز چاہیے ہی چاہیے اسپورٹ سوز چاہیے ڈائیٹ کے لیے بھی آپ چیزیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی چیزیں ڈائیٹ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لوگو ڈیسٹ بھی ہر سائج کے سبی سائج کے تو ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے لوگ آگے آئیں جو لوگ سکچھم ہیں وہ آگے آئیں اور ان لوگ کی مدد کریں کیونکہ یہ بچے اس دیش کی بھوش سے ہیں اور گاؤں میں اس طرح کی چیزیں کوئی کر رہا ہے تو اس کو پروت ساہیت کیا جانا چاہیے کیونکہ سہر میں یا پریویلیجڈ لوگ ان کو پروت ساہیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس ہے اتنے سانسادن سمپن ہیں وہ لوگ کہ وہ اپنا جگار کر لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں ان کے تو ماں باب بچپن سے ہی ٹریننگ کروانے لگتے ہیں جن کا انٹریسٹ ہوتا ہے لیکن گاؤں میں ان کو انسپائر رکھنے کے لیے اور جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کا منوبل بڑھانے کے لیے جرورت ہے کہ وہ لوگ جو سکچھم ہیں وہ ان کی مدد کرے جو لوگ سچ میں چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش ترقی کرے اور ہمارے دیش کے لوگ آگے بڑھیں تو ان کو مدد کرنی ہی پڑے گی بینہ اس کے کوئی اور سولیوشن نہیں ہے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں